تمام لوگ اچھے سے اس کے بارے میں جانتے ہوں گے جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان کو ایک بار پڑھ کے اور سکرین پہ ہندی میں لکھ کے ہم لوگ دکھاتے تھے پیارے دوستو اب آپ کو یاد آگیا ہوگا کہ سورے کونسی ہے یہ سورے کونسی ہے اتنی سی یہ دعا ہے اس کی فضیلتیں انکینت ہیں جو شخص بھی روزانہ کیارہ مرتبہ سورے کونسی کو شام کو عشاقی نماز کے بعد پڑھے گا تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس شخص کے پاس کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی بے شمار دولت ہر چیز کی ضرورت پوری انشاءاللہ تبارک وطالعہ اور بھی فضیلتیں ہیں جیسے کہ جو شخص روزانہ اس کو ایک سو ایک مرتبہ پڑھے گا تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس شخص کی ہر نیک اور جائز حاجت اللہ تبارک وطالعہ کی بارنامے کپول ہوگی اور جو شخص اس کو روزانہ سات سو چیاسی مرتبہ یعنی کہ سیبن ہنڈر ایٹی سکس ٹائم پڑھے گا تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس شخص کے گھر میں کبھی بھی تندستی نہیں آئے گی یعنی کہ اس شخص کے گھر میں کبھی بھی قریبی نہیں آئے گی انشاءاللہ تبارک وطالعہ جو ہماری بہنیں وہ گھر میں کھانا بناتی ہیں تو ہماری بہنوں کو چاہیے کہ وہ بابزو ہو کر ہی کھانے کو تیار کریں جتنی دیر بھی وہ کھانے کو تیار کریں اتنی دیر وہ سوڑے کوسر یعنی کہ انہا اتنا کل کوسر فسر لیلی ربی کا ونحر انہا شانی اکا ہو بلاب تر پڑھتی رہیں انلیمٹیڈ بینا گنے جتنی دیر بھی وہ کھانے بنائے انشاءاللہ تبارک وطالعہ جو عورت اپنے گھر میں خاموشی کے ساتھ اس عمل کو کرے گی تو اس کے گھر میں اتنی زیادہ برکت ہوگی کہ وہ لوگ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ اتنا ہمیں ملا کیسے اس کو پڑھنے کا طریقہ آپ لوگ سمجھ دیجئے کس طریقے سے کوئی عمل کیا جاتا ہے یا پھر کسی عمل کو کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے درود پاک پڑھنا ہر عمل میں لازمی ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ جو بھی عمل کریں سورہ کوسر کا اس میں آپ تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھیں اس کے درمیان میں سورہ کوسر پڑھیں اور پھر تین بار آخر میں درود پاک پڑھیں جیسے کہ مان لو آپ رزق میں برکت کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے تو آپ کو اس میں کیا کرنا ہے عشاء کی نماز آپ کو لازمی اس میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ لوگ تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھیں درودے پاک جو بھی آپ کے عادو آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد گیارہ مرتبہ یعنی کہ 11 ٹائم آپ لوگ سورہ کاؤسر پڑھئے اِنَّا آتَيْنَا کَلْ قَاؤسر فَسَلْ لِلِي رَبِّي قَوَنْ حَرْ اِنَّا شَانِيَا قَا حُبَلْ عَبْدَرْ یہ سورہ کاؤسر آپ گیارہ مرتبہ پڑھئے اس کے بعد آپ تین مار آخر میں درودے پاک پڑھئے وہی درودے پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا اسی طریقے سے آپ لوگ 101 بار والا عمل کریں اور اسی طریقے سے آپ لوگ 786 مرتبہ والا عمل کریں کوئی بھی عمل کریں اس میں آپ پولو آخر آپ تین تین مرتبہ درودے پاک ضرور پڑھ لیں پیارے دوستو سورہ کاؤسر کا وظیفہ ہم لوگوں کو کرتے رہنا چاہئے کیونکہ یہ صرف ہماری دنیا بھی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہماری مدد نہیں کرتا ہے بلکہ اس کو کرنے سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ سباب بہت زیادہ نیکیاں ملیں گی تو اس عمل کو خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں جتنے بھی آپ کے جاننے والے لوگ ہیں تمام لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہم نے آپ لوگوں کی سکرین پہ تو ویڈیوز لگا دی ہیں ان پہ کلک کر کے ان ویڈیوز کو بھی